اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل امہد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے سوالات کے جوابات کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ ہم آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے ہم پروگرام کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں شیخ محترم سے کچھ گفتگو کرتے ہیں گجشتہ نششت میں شیخ محترم سے یاجوج ماجود جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کچھ باتیں ہوئی تھی آئیے اسی سلسلے کو شیخ محترم سے آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوال کرتے ہیں شیخ محترم ایک سوال یاجوج ماجود کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ سد زلقرنین یعنی وہ دیوار جسے زلقرنین نے بنائی تھی اس سے مراد دیوار چین لیتے ہیں تو کیا یہ مراد صحیح ہے شیخ دیکھئے اس قبیل کی کچھ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں جو لوگ سد زلقرنین سے دیوار چین مراد لیتے ہیں یا کچھ لوگ دیوار برلین مراد لیتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ دیکھئے اس دیوار کا جو وصف بتایا گیا ہے وہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں وہ دیوار بنائی گئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دیوار دو پہاڑیوں کے بیچ میں تعمیر کی گئی ہے اسی طریقے سے لوہے کے تختوں سے وہ دیوار بنی ہے اس کے اوپر تابہ پگھلا کے ڈالا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان دیواروں کی یہ صفت ہے ان دیواروں کا انکشاف ہو چکا ہے یہ دیواریں موجود ہیں نگاہ میں ہیں تو اس کا جائزہ لیا جائے کیا یہ صفات ان دیواروں میں پائی جاتی ہیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو یقیناً اس سے یہ دیوار مراد نہیں ہے بلکہ وہ دیوار مراد ہے جس کو ذلقرنین نے بنائی تھی اور جس کے پیچھے یاجوج ماجود جیسی فسادی قوم موجود ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ محترم یاجوج ماجود کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ آج جب پوری دنیا نقشے پر ہے تو یہ جو قوم یاجوج ماجود کی یہ کہاں پر ہے کہ نقشے میں موجود ہی نہیں جو شہر ہیں جنگلات ہیں دریا ہے سمندر ہے جغرافیہ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہم نے انکشاف کر لیا ہے اب دنیا کا کوئی حصہ یا زمین کا کوئی کونہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے گلوب پہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی دنیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا ہو بلکہ ہے جس کے اندر یاجوج ماجوج کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محصور کر رکھا ہے اور زمین کا وہ ٹکڑا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس لئے کہ یاجوج ماجوج کا ادراک اقل سے نہیں کر سکتے آپ اس کا بھی معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے احوال قیامت ہے جنت جہنم ہے حساب و کتاب ہے یہ وہ امور ہیں جن کا ادراک ہم اقل و خیرت سے نہیں کر سکتے ہمیں غیب پر ایمان لانا ہی پڑے گا اور غیب کی اہمیت کو میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں غیب پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو بھلے ہی زمین کا وہ ٹکڑا وہ ایریا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے جس میں اتنی کثیر تعداد کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بند کر رکھا ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یاجوج ماجوج یہ قوم موجود ہے کسی زمین پر ہے دیوار کے پیچھے ہے اور وہ اپنے وقت پہ یہ قوم نکل کر رہے گی جرچہ اس کا نقشے کے اندر کوئی ہمیں بات نہیں ملتی اس کے باوجود بھی ہمیں اس بات کو ماننا ہے بہت زارے لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ کا زمانہ ہے خلا میں اتنے سارے سیٹلائٹ ہیں تو سیٹلائٹ کی نگاہ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے یاجوج ماجوج تک ہم کہیں گے ایک تیارہ ملیشیا کا گم ہوا اور نہیں اس کا کوئی پتا لگا سکا دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کبھی یہ جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے یا انسان کی ترقی ہے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی اس سسٹم کو مفلوج کر دیتا ہے بیبس کر دیتا ہے اور انسانوں کی اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی بیبسی کو بھی کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کر دیتا ہے اس لیے تاکہ بندے اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھیں اور غیب پر ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین شیخ محترم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو کی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی شیخ محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں باتیں بتائیں کہ یہ پیدا کہاں ہوں گے کیسے پیدا ہوں گے کیسے فتنہ و فساد کریں گے شیخ نے کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کی اب آتے ہیں ایک اور بڑی نشانی کے طرف اور وہ ہے دھوان کا خروج شیخ محترم سے ہمارا سوال یہ ہے کہ دھوان کی خروج کے بارے میں شیخ محترم آپ کو شرنمائی کریں کہ یہ کہاں سنگلے گا کیا ہوگا دخان قرآن موجود میں پوری صورت موجود ہے اس نام سے دخان عربی زبان میں دھوان کو کہتے ہیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرطقید یوم تعت السماء بدخان مبین یغشن ناسہذا عذاب علیم انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان واضح دھوان لے کر آئے گا یغشن ناس جو لوگوں کو چھپا لے گا دھاپ لے گا یہ بہت دردناک عذاب ہے تو قرآن مجید کے اندر دھوان کا تذکرہ ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ نشانی بھی انشاءاللہ اپنے وقت پہ ظاہر ہو کر رہے گی جزاک اللہ شیخ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھوان ظاہر ہو چکا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھوان کا ظہور ہو چکا ہے نبی کے زمانے میں ان کا جو استدلال ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت سے ہے پہلے وہ روایت سنا دیتا ہوں ناظرین کرام اور اس کے بعد میں یہ تجزیہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ راجح کیا چیز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھوان کا ظہور بہت پہلے ہو چکا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی سرکشی دیکھی مکہ والوں کی تو آپ نے ان کو اوپر بدعا کیا اللہم سبعن کا سبع یوسف آیا اللہ سات سال ان کے اوپر ویسے ہی قہت نازل کر دے جس طرح تُو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قہت نازل کیا تھا قہت سالی پڑ گئی برا حال لوگوں کا ہو گیا ہر چیز تباہ ہو گئی یہاں تک کی لوگ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اللہ اکبر ابو سفیان جب یہ قیفیت دیکھتے ہیں تو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور آپ ہی کی قوم قہت سالی کے نتیجے میں ہلاک اور برواد ہو رہی ہے اس کے بعد قرآن کی یہ آیت اتری لوگوں کا یہ حال تھا اسی روایت میں بعض الفاظ یہ بھی ہیں کہ لوگوں کا بھوک کے مارے اتنا برا حال تھا کہ جب وہ آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے تو انہیں دھوان دھوان دکھائی دیتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ وہ ٹکڑا ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے دھوان دیکھا تھا اس زمانے میں لیکن یہ دھوان کا دکھائی دینا یہ حقیقی دھوان نہیں تھا بلکہ یہ وہ دھوان تھا جو بھوک کی شدت سے انہیں دکھائی دیتا تھا جیسے اگر ہم کچھ دنوں تک کھانا نہ کھائیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے کیا دکھائی دے گا دھوان 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 منظر دکھائی دے گا ایسے وہ آسمان کی طرف جب چہرہ کرتے تھے تو انہیں دھوان دھوان دکھائی دیتا تھا تو اسی وقت یہ کہا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا انتظار کرو جس دن آسمان واضح دھوان لے کر آئے گا تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ دھوان کا خروج ہو چکا لیکن زیادہ صلف صالحین کی رائے یہ ہے اور بہت سے صحابہ بھی اس میں ہیں تابعین ہیں بہت سے فقہ ہیں محدثین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی اور یہی بات زیادہ راجح لگتی ہے کہ یہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے اور قیامت سے قریب انشاءاللہ یہ نشانی ظاہر ہوگی جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی دھوان کا ظہور یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے ان بڑی نشانیوں میں سے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور قرآن سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے علماء نوی مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قیامت سے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی جزاک اللہ شیخ تو شیخ مطرم ہمیں اس بارے میں کچھ یہ بات ملتی کہ کہاں سے یہ دھوان ظاہر ہوگا اس بارے میں کچھ ہمیں تفصیل ملتی ہے نہیں دیکھیں آسمان سے دھوان قرآن کہتا ہے آسمان لائے گا یہ دھوان واضح دھوان یعنی آسمان کی طرف لوگ دیکھیں گے آسمان میں دھوان پھیل جائے گا جزاک اللہ شیخ ناظرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس نشانی کے بارے میں شیخ مطرم سے جانیں گے مگر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا جاننا اور سمجھنا جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی تخلیق کائناس سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا زخیرہ قرآن درس قرآن دیکھئے شیخ سنا اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے ہر پیر سے جمعے رات اور سنیچر سبے ساڑھے چھے بجے اور شام ساڑھے سات بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمان سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی ہر منگل دوپہر ڈھائی بجے اور رات ساڑھے آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آئیے ہم شیخ محترم سے گفتگو شروع کرتے ہیں ہماری بات چل لیتی شیخ محترم سے مغرب سے سورج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شیخ محترم سے اس تعلق سے ہم پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا آپ اس بارے میں اللہ رب العزت نے اللہ کے حسول نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں دیکھئے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یعنی پچھم سمت سے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نشانی ہے صراحتاً اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں آیا ہے لیکن اشارتاً آیا ہے جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں جس دن تمہارے رب کی باز نشانیاں آ جائیں گے کسی بھی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کمائی ہو تو نبی آپ کہہ دیجئے تم لوگ انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایتیں آئیں ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو مغرب سے شمس کا یعنی سورج کا ظاہر ہونا باز روایتوں میں ہیں کہ تین نشانیاں جب نکل جائیں گی تو کسی بھی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا ان میں سے ایک چیز ہے سورج کا مغرب سے نکلنا احادیث میں کسرس سے اس کا ذکر آیا ہے مثال کے طور پر میں چند حدیثیں ناظرین کے خدمت میں پیج کر دیتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادرو بالاعمال ستہ اعمال کر کے اچھے اچھے اعمال کر کے چھے نشانیوں سے سب قتلے جاؤ ان چھے نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس سے پہلے بھی میں ایک روایت پڑ چکا ہوں اور ناظرین کو سنا بھی چکا ہوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو اسی میں سے آپ نے ایک نشانی بتائی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا تو شیخ مطرم یہ نشانی پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی یعنی مہدی علیہ السلام جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو ان کی نشانی ظاہر ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوگا یا پہلے ہوگا دیکھیں بعض روایتوں میں اس کو پہلی نشانی بھی کہا گیا ہے شاید وہاں سے آپ کو یہ اشتباہ ہو رہا ہے حالانا میں پیچھے بتا چکا ہوں گزشتہ اس روایت کو اگر شیخ مطرم کسی نششت میں میں نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو ہوگی خیامت کی بڑی نشانی علماء نے امام مہدی کے ظہور کو خرار دیا زگلہ شیخ بعض حدیثوں میں مغرب سے سورج کا نکلنا یہ پہلے نمبر پر آیا ہے اور آپ نے گزشتہ نششتوں میں ہمیں بتایا کہ امام مہدی کا ظہور یہ پہلے ہوگا تو یہ دونوں کے درمیان کیسے ہم تدبیر کریں یا کیسے بات سمجھنا ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترائن اور دلائل کی روشنی میں سب سے پہلی نشانی جو بڑی نشانی ہوگی وہ امام مہدی کا ظہور ہے لیکن بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ سورج کا مشرق کے بجائے پچھم سے نکلنا یہ پہلی نشانی جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابا کا چاشت کے وقت نکلنا یعنی زمین سے جو ایک جانور نکلے گا چاشت کے وقت نکلنا یہ خیامت کی پہلی نشانی ہے یا پہلی نشانیوں میں سے ہے اور جو نشانی ان میں پہلے ظاہر ہوگی دوسری نشانی اس کے پیچھے ہی لگی ہوگی اور فوراً ظاہر ہو جائے گی یہ بعض روایتوں میں آئے لیکن علماء نے اس کا جواب دیا ہے یعنی اس کو پہلی نشانی کیوں کہا گیا سورج کا پچھم سے نکلنا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے قیامت کی وہ پہلی نشانی جس کے بعد پھر قیامت ہی ہوگی قیامت ہی قائم ہوگی وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابا کا چوپائے کا نکلنا اور پھر اس کے بعد ایک آگ نکلے گی یہ نشانیاں تقریباً ایک ہی دن میں سب ظاہر ہو جائیں گی اس میں بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوگا یا وقت نہیں لگے گا تو قیامت کی اس نشانی کو پہلی نشانی اس لئے کہا گیا ہے اس نشانی کے بعد اگر کوئی چیز ہوگی وہ قیامت ہوگی یعنی قیامت کی وہ پہلی نشانی جس کے فوراً بات کیا ہے قیامت ہی ہے اس لئے اس کو پہلی نشانی کہا گیا ہے ورنہ ترتیب میں جو دس بڑی نشانیاں ہیں اس میں بہرحال یہ پہلے نہیں ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کے ایک بڑی نشانیوں میں سے مغرب سے سورج کا نکلنا اسی تعلق سے شیخ محترم سے سوال کرتے ہیں کیا سورج عرش کے نیچے سزدہ ریز ہوتا ہے اور جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس کا سزدہ قبول نہیں کیا جائے گا کیا ایسی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے اس بارے میں کیا کہیں حضرت ابو ذر سے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب کے وقت دریافت کیا اے ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہا جاتا ہے یہ روز کہا جاتا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول اس سوال کا جواب زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج روزانہ عرش کے نیچے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے اجازت ماغتا ہے سبحان اللہ نئے سرے سے نکلنے کے لئے تلو ہونے کے لئے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج سجدہ تو کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا سورج اجازت ماغے گا لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی نہیں ملے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کہیں گے کہ جہاں سے تُو آیا تھا وہیں چلا جا اور اس کے بعد وہ سورج مغرب سے ہی تلو ہوگا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِقِ تو سورج کو روک لیا جائے گا جب قیامت قائم ہونی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پورب سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے وہ وہیں سے نکلے گا جہاں جا کر وہ غروب ہوگا یعنی مغرب سے نکلے گا تو سمجھ جائیے کہ قیامت قائم ہونے میں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال طلوع شمس کے بارے میں یہ ہے شیخ کہ جب مغرب سے سورج نکل جائے گا تو اس کے نکلنے کے بعد کیا دعا قبول نہیں کی جائے گی توبہ قبول نہیں ہوگی شیخ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا پچھم سے اس وقت کسی کی توبہ کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں فرمائے گی اس سلسلے میں واضح روایتیں موجود ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربیہ تاب اللہ علیہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو شخص توبہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اسی طریقے سے صحیح مسلم ہی کے اندر ایک روایت ہے ان اللہ یبسط یدہو باللیلی لیتوب مسیع النہار اللہ سبحانہ وتعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دراز کرتا ہے رات کے اندر تاکہ دن میں جس نے گناہ کیا وہ توبہ کرتا اور اللہ سبحانہ وتعالی دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے دراز کرتا ہے تاکہ وہ شخص توبہ کر لے جس نے رات میں کوئی گناہ کیا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نطلع ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کی بریکر ہے اس سے پہلے پہلے پہرحال آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے آمال میں بہتری لانی چاہیے اس لیے کہ اگر یہ نشانی ظاہر ہو گئی تو پھر توبہ کا دروازہ آپ کو محلت نہیں ملے گی اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو شیخ بات چلی ہے توبہ کی تو اگر ہمیں آپ توبہ کے شرائط کے بارے میں اس کی قبولیت کے بارے میں جو کچھ باتیں اگر بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھئے ایک چیز تو ابھی میں نے بتائی کہ سورت جب مغرب سے تلو ہو جائے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے ان اللہ یقبل طوبت العبد مالن یغرغر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے غرغرا کا عالم نہ ہو جائے جانکنی کا عالم ناظرین کرام غرغرا کوئی اگر توبہ کرنا بھی چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے اور جہاں تک شرطوں کی بات ہے کئی شرطیں علماء نے بتائی آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں لیکن آدمی توبہ کریں اور توبہ کی شرط یہ ہے آدمی اس گناہ کو جڑ سے ختم کر دیں اور اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ آدمی اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں اس پہ نادم ہو پشیمہ ہو جو غلطی اس سے ہوئی ہے اور اسی طریقے سے یہ عظم کریں یہ بھی ایک شرط ہے آدمی یہ عظم کرے کہ اس گناہ کی طرف اب وہ دوبارہ رجو نہیں کرے گا نہیں پلٹے گا یہ توبہ کی شرطیں ہیں اور اسی طریقے سے اگر اس حق کا تعلق مال سے ہے اس گناہ کا تعلق مال سے ہے تو علماء نے یہ شرط بھی بڑھائی ہے کہ مالی حقوق جو ہوتے ہیں جب تک بندے ماف نہیں کریں گے تب تک وہ چیز ماف نہیں ہوتی ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ماف فرما دے گا لیکن کسی نے کسی کا مال چُرایا ہے کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا یہ شرط آپ کو بڑھانی پڑے گی اگر اس گناہ کا تعلق کس سے ہے حقوق مالیہ سے مال سے ہے تو اس مال کو اسے واپس کرنا پڑے گا جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام شیخ محترم بڑے ہی دلچسپ اور دلکش انداز میں ہمارے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ شیخ محترم سے اور بڑی نشانیوں کے بارے میں گفتکو کی جائے انشاءاللہ اگلی نششت میں شیخ محترم سے مزید اور باتیں ہم دریافت کریں گے اور باتیں ہم دیکھیں گے جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے ایک ہے روزانہ دو بہر دو بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو اقل مندہ نہیں کا بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو اقل مندہ نہیں کا دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو اقل مندہ نہیں کا مسلمانوں سنو غور سے سنو ہوں پڑی میں کیوں نہ رہتا ہو وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ام للموت ذکرن وہی اقل مندہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو فکر آخرت جانیے ہم سب کی حقیقی منزل جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے آ رہے ہیں پچیس اگست سے ہر جمعہ ساڑھے نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اللہم عافلی فی بدلی اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے ایک دفعہ دس دفعہ یا سو دفعہ پڑھا جائے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهُ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ سو بار پڑھا جائے بسم اللہ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی خواہ وہ زمین کی ہو یا آسمانوں کی اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تین دفعہ پڑھا جائے اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اَتْتَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے تین مرتبہ پڑھا جائے رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا تین بار پڑھا جائے حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے سات بار پڑھا جائے اصبحنا علی فطرت الاسلام میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اللہم عافنی فی بدانی اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں فی دینی اللہم صل على محمد وعنی